یہ درشت یہ دریا یہ مہکتے ہوئے گلزار اس عالم امکامیں ابھی کچھ بھی نہیں تھا ایک جلوہ تھا سو گم تھا ہجابات و ادم میں ایک اکس تھا سو منتظر چشم یقین تھا یہ موسم خوشبو یہ گوھر تابی شبنم یہ رونک ہنگامہ کونین کہاں تھی گلنار گھٹاؤں سے یہ چھنتی ہوئی چھاؤں یہ دوب دھنک دولت دارین کہاں تھی یہ نکتِ احساس کی مکروز ہوایں دلداریِ الہام سے مہکے ہوئے لمحات دوشیزہِ انفاس کی تسبیح کے تیور کس کنجِ تصور میں تھے مصروف مناجات شیرازہِ آئینِ قدم کے سبھی عیرہ بے ربطیِ اجزائے سوالات میں گم تھے یہ رنگ یہ نیرنگ یہ اورنگ یہ سب رنگ ایک پردہِ افکار و خیالات میں گم تھے یہ بھول یہ کلیاں یہ چٹکے ہوئے گنچے بے آب و ہوا کشنائے آیا تو مناجات یہ برگ یہ برکھا یہ لچکتی ہوئی شاخیں بے گانہِ آدابِ سہر بے نمِ جذبات افلاس کا احساس نہ پندارِ ذروسیم بخشش کے تقاضے نہ یہ درویزہ گری تھی پتر کا زمانہ تھا نہ شیشے کے مقاں تھے یہ اکل کا دستور نہ شوریدہ سری تھی مقتول کی فریاد نہ آوازہِ قاتل مقتل تھے نہ شارک میں لہو تھا نہ حوص تھی دربار نہ لشکر نہ کوئی عدل کی زنجیر دل تھانا کہیں تیر کی یہ کنجے کفز تھی رہبر تھے نہ منزل تھی نہ رستے نہ مسافر کندیل نہ جگنون نہ ستارے نہ گوھر تھے یہ ابیز و اسود نہ ابو جد نہ ذروسیم انسان تھے نہ حیوان نہ حجر تھے نہ شجر تھے ہر سمت مسلط تھے تحیر کے تلسمات جیسے کسی مدفن میں ہو صدیوں کا کوئی راس جس طرح کسی اجڑے ہوئے شہر کے سائے یا موت کی ہچکی میں بگلتی ہوئی آواز جیسے کسی گھر میں صفے ماتم کی خاموشی یا دشت و بیابا میں نزول شبے آفاد جیسے کسی کو حسار پہ تنہا کوئی خیم آئے یا شام غریبان کے تصرف میں سماوات اولے سے سیرکنے لگے ہستی کے ہجاوات دیرے سے ڈھلکنے لگا تخلیق کانچل چنچن کے بکھر نے لگا شہراز آئے کن کن رمجم سے برسنے لگے احساس کے بادل رمجم سے برسنے لگے احساس کے بادل موسیقی